اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ نے اپنے کل کے لیکچر کی ویڈیو کو دیکھا ہوگا اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا آپ کو یاد بھی ہوگیا ہوگا اور آپ نے اس کو اپنے ہومگ میں بھی لکھا ہوگا آج ہم نے اپنا 15 نیویمبر 2024 کا کام سٹارٹ کرنا ہے کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے علم اضافے کی دعا پڑھنی ہے ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اس کے بعد ہم نے اپنا آج کا کام دیکھنا ہے آج ہمیں کیا ملا ہے پیج نمبر 147B creative writing بی creative writing age work پیج نمبر 147 پہ ہمیں creative writing کا پوائنٹ ملا ہے اور وہی آپ نے age work میں لکھنا ہے ہم پیج نمبر 147 اوپن کرتے ہیں پیج نمبر 147 بی creative writing اس پہ ہم نے آج کی date mark کرنے ہی ہے اور ساتھ age work بھی لکھنا ہے کیونکہ یہ ہی آپ کو age work میں ملا ہے آج کا سوال کا آنسر دیکھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا کام دیکھتے ہیں کل ہمیں ملا تھا point double i read the given poem and write its central idea in your own words in your notebook ہم نے یہ poem پہ رہی تھی اور اس کا central idea لکھا تھا اس کے بعد ہمیں point triple i ملا تھا جو ان کے رائمیگ ورڈز تھے اس poem میں ہم نے ان کو لکھا تھا اور یہاں کا age work بھی تھا point iv ہم نے ایک poem لکھی تھی اور اس کے رائمیگ ورڈز کی list اپنے نوٹ بک میں لکھی تھی میدھا آپ نے اس کو چیزے یاد کیا ہوگا آئیں ہم اپنا آج کا کام دیکھتے ہیں describe the happiest event of your life in a paragraph remember to put کمas, question marks, exclamation marks and apostrophes as required آپ نے اپنے زندگی کا کوئی بھی سب سے خوشگوار لمحہ اس کے آپ نے ایک paragraph کے poem میں لکھنا ہے اور جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ کمas, question marks, exclamation marks اور apostrophes کو use کرنا ہے تو ہم اپنا آنسر دیکھتے ہیں تو creative writing کا آنسر ہم نے لکھنا ہے اید الادھا was my happiest moment in my life میگے زندگی میں اید الادھا کا موقع بہت خوشگوار تھا we offered the اید prayer and embraced with each other by saying اید مبارک ہم نے اید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے اید مبارک کہا then we sacrificed the buffalo and cooked a delicious sika with great fun and joy اس کے بعد ہم نے بیال کو قربان کیا اور بہت مزے کے ساتھ tika تیار کیا then we distributed the meat among the poor people and the relatives اس کے بعد ہم نے غریب لوگوں میں اور رشتے داروں میں گوش تقسیم کیا the next day we went for a picnic to the sawat valley and spent more days there اس کے اگلے دن ہم sawat valley سیار کیلئے گئے اور ہم نے وہاں پہ مزید دن گزارے امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی آپ اس کو لکھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے خلقہ کام بھی آپ نے اچھے سے کیا ہوگا اور آپ نے اپنے home work کو لکھیں ہمیں kps ورچап نمبر پہ send بھی کرنا ہے تاکہ ہم اس کو چیک کریں اور آپ کا کام اچھا ہونا چاہیے آپ نے کام کو صفائی سے کرنا ہے اور یاد بھی اچھے سے کرنا ہے بلا ضرورت باہر نہ جائیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں نمازوں کو وقت پر ادا کریں اپنے لئے اور سب کے لئے دعا کرتے رہیں امید ہے آپ کو آج کے لیکچے کی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ کام اچھے سے کریں گے اور ہمیں send بھی کریں گے تاکہ ہم اس کو چیک کریں اس کو آپ اچھے سے دیکھیں ایک دفعہ اور لکھنا بھی ہے آپ نے creative writing آپ کو صرف ایک ہی point ملا ہے آج کا اور کل کا کام ہمیں جو ملا تھا ہم نے اس کو بھی ایک دفعہ revise کر لیا ہے اچھے سے یاد کریں گے سب لوگ اس کے ساتھ بھی امال اللہ